سی بی آئی نے دھائی سو کروڑ روپے کی چاترویتی گھٹالے کی پرتیں کھولنے شروع کر دی ہیں کیسی گروپ نوہ شہر کی جانچ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ سنستان نے چار سالوں میں قریب ایک ہزار فرضی داخلے دکھا کر قریب گیارہ کروڑ روپے کی راشی ہڑپ لی کریندی جانچ ایجنسی نے دستاویجوں کی پڑتال اور لمبی پوشتاج میں پایا کہ سنستان شکشہ ویبھاگ کے ادھکاری اور بینک نے مل کر پورے گھٹالے کو انجام دیا ورش دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے بیچ سنستان میں پڑھائی کرنے والے کے نام پر قریب بارہ سو ویدیارتیوں نے چاترویتی کے لیے آویدن کیا تھا جانچ کے دوران اس میں ایک ہزار آویدن فرضی پائے گئے سی بی آئی کے سوطروں کے مطابق سنستان نے کروڑوں کی چاترویتی ہڑپنے کے لیے نیجی کمپیوٹر سینٹروں سے بچوں کے دستاویز حاصل کیے اور انہی کے نام پر ویبھن جوجناوں کے تحت ملنے والی چاترویتی ہڑپنے زیادہ تر ویدیارتیوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ دستاویزوں میں انہیں کئی ڈگریان حاصل کر لی ہیں ایسے میں کمپیوٹر سینٹروں پر بھی کیندری ایجانٹ ایجنسی شکندہ کس رہی ہے اس میں پتا لگایا جارہا ہے کہ دستاویز مہیا کھروانے میں انہوں نے کتنے پیسے کا لیند دین کیا یہی وضع ہے کہ سی بی آئی کی ٹیم ماملے میں مکھیا روپی سکشاوی بھاگ کے دیکشت اروند راشتہ سمیت سنستان کے وائس چیئرمن ہیتیش گاندی اور سینٹرل بینک آف انڈیا کی شاکھا نوہ شہر کے کیشئر ایس پی سنگھ سے ایک بار پھر پوشت آج کے لیے کیتھو جیل پہنچی تھی سی بی آئی ابھی تک اس ماملے میں سکشاوی بھاگ بینک اور نیجی سنستان کے پربندکوں سمیت بارہ لوگوں کے خلاف چار شیر ڈائر کر چکی ہے آنے والی ہیما چلی وٹس کے لیے چند کو لائک اور سبسکرائب کریں دھنیواد